اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حالیں آپ سب کیسے ہیں امیدہ سفید مجھے میں ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج میں آپ کو بنانا بتا رہی ہوں انڈے ہاری جو کہ بہت ہی جھٹ پٹ بنتی ہے اور بہت ہی کم مسائم کی ضرورت ہے ہم بڑھتے ہیں اپنے تیاری کی ضرورت ہے پین 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 اب ہمیں تو آئل ہی ہے ہافتہ ہم سارا ڈاپ دیں گے اس میں آئل دیکھیں میہاری میں ہمیشہ زیادہ جاتا ہے آپ اگر چاہے تو آپ کم بھی یوز کر سکتے ہیں آئل گرم ہو جاتا ہے تو ہم اس میں پیاز ہم نے دیا ہے ایک دردیانی سائز کا اس میں کلباری کٹ لیا ہے اور ہم اسے براؤن کٹ لیں فریم خائف کر دیں اور چم چلاتے لیں مستقل تو یہ جلدی براؤن ہو جاتی ہے پیاز براؤن ہو جائے گی بہت ہی ملے دار اور بہت کم ٹائم میں بہت جھٹ پٹ بننے والی میہاری ہے دیکھیں ہماری پیاز براؤن ہوگی ہے اب ہم نے دیا ہے کہ میں ایک ٹیو سپون ملاد ہے عدی ترسن کا پیسٹ یہ جیسے ہی کھلکہ سامس کو ساٹے کر لیں گے عدی ترسن بھی ساٹے ہو چکا ہے اب میں اس میں یوز کر رہی ہوں پیکٹ کا نہا رہی ہوں چاکہ میں چار اینڈوں کے ہاتھ سے میں نے ٹو ٹیو سپون یوز کیا ہے اس میں اور ہم اچھے ترسن مسائلے کو میڈیم پلیم پہ ہم اس کو گھونیں گے تاکہ اس کا آئل اوپر آنا شروع ہو جائے جب آئل اوپر آ جائے گا تو ہم آئل کو سارا نکال لیں گے لیکن سارا آئل اوپر آ گیا اب میں اسے آئل اوپر آ گیا میں اسے آئل اوپر میں آئل نکالتے رکھتے ہیں جیسے ہم بعد میں ہی اس کریں گے میں نے 3 ٹیو سپون آٹا لے لیا ہے اور اب ہم اس میں جتنا ہمیں پانی چاہیے ہوگا ایک بلکل لکھوٹ سا پیسٹ ہم تیار کریں گے جو کہ ہم نہاری میں ڈالیں گے آٹے کو میں نے بھون لیا تھا اور اب ہم نے اس کو لکھوٹ سا پیسٹ پنانا ہے جتنا پانی اس میں میں نے ایک کپ لیا ہے اب دیکھتے ہیں اس میں کتنا پانی یہ ابھی بھی تھک ہے اس کے پانی اور ڈالتے ہیں بلکل لکھوٹ سا ایک پیسٹ بن جائے اور اس میں لنس نہ ہو اس میں کوشش دیکھیں خیال رکھیں گے اس میں بلکل بھی لنس نہ ہو اس میں نہیں تو سارا ہمارا ساراں بے کار ہو جائے گا اچھی طریقے سے ہم میکس کر لیتے ہیں دیکھیں اس میں کوئی لنس نہیں میکس ہو چکا ہے آٹے کو بھونیے گا ضرور بلکل میڈیم فریم پر اب ہم اسے ڈالتے جائیں گے اور چمہ چلاتے جائیں فریم کو اکھائی رکھی گا تاکہ جب یہ پکنا شروع ہوگا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس کو ہمیں اتنا گھڑا رکھنا ہے اسے ڈالتے جائیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا دیکھیں یہ اتنی تھکنس پاپی ہے نہاری کے لیے بہت جھڑ پڑ بنتی ہے نہاری مزیدار سی انتکنس نہاری کے لیے بہت ہے فریم جو ہے میرا ہائے تھا اس میں روحل کردوں ووائل کردیں میں اسے سلائسز میں کٹ کر رہا ہوں چار انڈے لے لیے جنہیں میں نے وائل کر لیا اور میں اسے سلائسز میں کٹ کر رہا ہوں آپ ایک انڈے کی دو پیس بھی کر کر رکھ سکتے ہیں لیکن اس طریقے سے سلائسز میں کٹ کر رہا ہوں تو بہت مزے بھی لگتے ہیں سلائسز میں کٹ کر رہا ہوں اب ہم اس کو سلائسز میں کٹ کر رہا ہوں کیونکہ دیکھیں ہم مسالے میں انڈے ڈال کے پکا نہیں سکتے کیونکہ یہ وائل ہے تو بہت عجیب سا ٹیسٹ ہو جائے گا سلائسز زردی مکس ہو جائے گی اور جو ہم نے چکنائی نکال کر رکھتی تھی تو وہ اب ہم اسے اوپر سے ڈال دیں گے یہ سمجھ گئے اس کا ڈیکوریشن ہے اور اسی باریک باریک سے گناہ درک کٹ کر رکھی ہے بس طرح رہا دھنیا وائنش کر دیں چند پتیاں میرے پادینے کی ہری مرچیں اور لیمون بہت ہی مددار اور جھٹ پٹ بننے والی رسپی ہے امید ہے آپ کو یہ انڈہ نہاری پسند آئے گی اب اسے بنا کے ضرور کھائیں اور مجھے بتائیں کہ کیسی بنی آپ کی نہاری وہ بھی انڈہ نہاری امید ہے آپ کو میرے رسپی بھی ضرور پسند آئے گی ملتے ہیں نیکس روڈیو میں نیکس روڈیو میں نیکس روڈیو میں اپنا خیال رکھیں ملتے ہیں